جمعہ اپنا ہم مضمون مطالعہ پاکستان اور پاکستان کی نظریاتی اساس باب نمبر بان ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے فرائیڈے سے پیارے بچوں پلیز جنہوں نے بکس نہیں لی وہ اپنی بکس جلدی سے لیں تاکہ ہم نئی کتابوں کے ساتھ نئی کتاب جو آئی ہے اس کے مطابق ہم اپنا کام کریں کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوئی ہوں کہ یہ چپٹر بہت زیادہ چین ہو چکا ہوا سب سے پہلے ہیں نظریہ کے ماحض یعنی وہ باتیں وہ چیزیں جن کو ہم مدنظر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے سوئیتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جن کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا نظریہ بنایا تھا کہ ہمارے نظریہ کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ اپنے مذہب اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکیں ہمارے سیاسی مقاصد اس طرح سے ہوں دنیمی مقاصد یہ ہوں کہ ہم اسلامی دنیم کی طرف راگب ہوں معاشی مقاصد ہمارے کیا ہوں کہ جیسے اب انہوں نے ہمیں ہر چیز میں زیرو پہ لے کے رکھا ہوا ہے یعنی آپ کو پتہ انگریزوں نے کس طرح سے مسلمانوں کو معاشی طور پر صفر پر پنچھا دیا ہوا تھا تو ہم معاشی طور پر ایک کیسی مضبوط طاقت بن سکتے ہیں ہم اپنی ثقافت کو کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے سوچ بچار کے بعد اپنے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا نظریہ بڑھا وہ قائم کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک ملک ہونا چاہیے اب آجم نظریہ کے محض درد ہیں سب سے پہلے آجم اشتر کا مذہب مذہب محض عبادت کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ہمارا قیدہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بلکہ مذہب جو ہوتا ہے اس پر پوری معاشرتی ہماری زندگی جو ہوتی ہے اس کا دارو مدار ہوتا ہے انیسویں صدی میں برے سے پاکو ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلا آریہ سماج اور برہمو سماج وغیرہ نے جنم لیا جن کا مقصد ہندویزم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا تھا یہ انڈرلائن کر لیں کہ آریہ سماج برہمو سماج نے کب جنم لیا یا کس صدی میں جنم لیا یا ان کا مقصد کیا تھا یعنی کسی طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے تو انیسویں صدی میں آریہ سماج اور برہمو سماج نے جنم لیا تھا اور ان کا مقصد کیا تھا ہندویزم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا آریہ سماج کے بعد نے پندت دیا ننسر سوتی نے تو حد کر دی تھی اس نے شدی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندووں کو زبردستی ہندو یعنی شدی ہندو ذہن کے مطابق پاک صاف بنانا تھا کہ ان کا مقصد ہی کیا تھا شدی تحریک جو انہوں نے شروع کی تھی اس کا مقصد ہی کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ شدی کے نام سے غیر ہندووں کو زبردستی ہندو بنا لیں اور زیادہ تھے کون تھے اس میں مسلمان ہیں ان کے نشانہ بنتے تھے برہمو سماج کا بانی راجہ رام مہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے حلاف تکاریر کرتا تھا یہ بھی انڈرلائن کرنی کانگریسی دوری حکومت 1937 اور 1949 نے اس حیال کو مزید پختہ کر دیا کہ مدہدہ اندرستان میں مسلمانوں کے لیے اپنی مذہبی شناحت اور پہچان کو پرقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح سے تحریکیں اٹھتی گئیں تو پھر ایک دن وہ ہوگا کہ مسلمانوں کا وجود یہ بلکل ہتم کرنے کی کوشش کریں گے اس لیے بھی پاکستان کے بارے میں سوچا گیا کہ ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے پھر آجے مشترکت سیاسی مقاصد مشترکت سیاسی مقاصد کی بدورت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی ازادی کی جد و جہد کی انگریزوں قیامت سے برسگیر پاکو ہند میں جمہوریت کا تصور اوبرا جس میں حکومتی نمائندوں کا انتہا بورٹ کے ذریعے عمل میں آنا تھا آبادی کے لحاظ سے مسلمان برسگیر پاکو ہند میں اقلیت میں تھے لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا تھا نئی سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کی وجہ سے مسلمانوں کا تشخص ابرنے لگا تھے تھوڑ پوائنٹ ہم مشترکت سیاسی مقاصد مشترکت سیاسی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماحض ہوتے ہیں انگریزوں نے برسگیر پر قبضے کے بعد ایسا نظام تلیم مطارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو حلاف اسلام قرار دیا بیشتر مسلمانوں نے نئے نظام تلیم کو رد کر دیا یہ سب ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا معاشرتی مشترکت معاشی مقاصد مشترکت معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریہ کے ماحض ہوتے ہیں 1857 کی جنگ ازادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ جنگ ازادی میں مسلمانوں کا کردار یاد آتا اور مستقبل میں بھی مسلمان دوبارہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی طور پر مسلمانوں پر ظلم جاری رہا مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ہتم ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نا چھوڑا مشترکہ ثقافتی مقاصد مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے انگریزوں کے ہندستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی برطانی حکومت میں جب ہندووں کا حکومتی سطح پر عمل دہل بڑا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی اردو کیونکہ عربی رسم الحد میں لکھی جاتی تھی لہذا اس سے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصبر کیا جاتا تھا جب ہندی دیردہ گریب رسم الحد میں لکھی جاتی تھی لہذا ہندووں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا مسلمانوں کو ہندی پڑھنے لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا ہندووں کی سنبھل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجہور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید پر قرار نہیں لگ سکیں گے یارے بچو یہ تھے ہمارے نظریہ کے ماحض کہ وہ کونسی باتیں تھیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانی سوچ بجال میں پڑھ گئے تھے کہ اگر ہم اپنے لئے ایک الہدہ ملک نہیں بنائیں گے ملک پاکستان حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا تو یہ ہم نے نظریہ کے ماحض آج کیے کل ہم انشاءاللہ اگرہ حصہ نظریہ کی اہمیت کریں گے اللہ حافظ